ٹرمپ پشاسن کی ایک فیصلے نے چین کو چت کر دیا ہے دراصل ٹرمپ پشاسن نے امریکہ میں چائنا موبائل نام کی کمپنی کی سیوہ کو روکنے کا فیصلہ لیا ہے امریکہ نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے کیونکہ پڑتال میں سامنے آیا ہے کہ اس کمپنی کے موبائل امریکہ کی سرکشہ کے لحاظ سے خطرناک ہے بتا دیں چائنا موبائل دنیا بھر میں ٹیلکوم سیوہ دینے والی بڑی کمپنی ہے چینی سرکار کے ادھین آنے والی کمپنی چائنا موبائل نے 2011 میں امریکہ کے FCC کے پاس لائسنس لینے کے لیے عرضی دی تھی لیکن امریکہ کے وانج ویبھاگ نے اس عرضی کو خارج کرنے کی صلاح دی ہے وانج ویبھاگ میں سنچار اور سوچنا کے سہائک سچیو ڈیویڈ جے ریڈل کی انوسار چائنا موبائل کے ساتھ تمام طرح کی باتچیت کے بعد امریکی قانون اور راشتری سرکشہ کے سمبند میں جو خطرے بتائے گئے تھے وہ ابھی بھی سلجھائے نہیں جا سکے ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکی سرکار کی کارکاری شاکھا نے نیشنل ٹیلی کمیونکیشن اور انفرمیشن ایڈمنیسٹریشن کی صلاح پر FCC کو کہا ہے کہ وہ چائنا موبائل کے لائسنس سمبندی عرضی خارج کر دے واشنگٹن پوسٹ میں چھپی خبر کے مطابق کئی چائنیز پرٹکوں کو امریکہ میں چائنا موبائل کے استعمال میں بھی دکتہ آ رہی ہے وہ امریکہ کی کئی ویب سائٹس اور ایپس کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں جو چائنا میں بین ہیں بتا دیں امریکہ اور چین کے بیچ تناب لگاتار پڑھ رہا ہے دنیا کے بازار پر پکڑ بنانے کے لیے دونوں دیشوں کی بیچ لگی ہوڑ پر چلتے ہی ایسے فیصلے لیے جا رہے ہیں